بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیہ مری کی اوپر ہی میں پرائیمیرلی آپ سے بات کروں گا اور ایک چونکہ میرے پر ڈاکومنٹ آیا ہے بہت سی بات ہو رہی ہے بہت سی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کون زمدار ہے کون نہیں زمدار اور اس کے اوپر حکومت کی کیا رسپونسبلیٹی ہے انتظامیہ کی کیا رسپونسبلیٹی ہے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ جو سیاہ ہیں ان کی کیا زمداری بنتی ہے اوورال لیکن اس کے اوپر بریفی آلدو میں نے کل بھی بات کی تھی دوستہ روز بھی لیکن آج چونکہ ایک ڈاکومنٹ میرے پاس آیا ہے اور میں اس ڈاکومنٹ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ جب حکومت کی طرف سے اوریڈی ایس اوپیز موجود ہیں مطلب سٹیننگ آپپریٹنگ پروسیجرز کہ اگر اس قسم کے حالات ہوں برباری ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اور کس کس محکمی کی کیا کیا زمداری ہے اور اگر اس طرح کی چیزیں اوریڈی گارمنٹ کے پاس موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کو پرامل نہیں ہو سکا اور کس وجہ سے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ بائیس تیس لوگوں کی جانے ہیں مطلب ہے کہ جہاں بہاک ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنرد الفردوس میں جگاتا فرمائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آلدو پرائیمیسٹر صاحب نے یہ کہا کہ انپرپیرڈ تھی ہماری درستک ایڈمنسیشن لیکن اگر میری ذاتی رہ میں میں ابھی جو سمجھا ہوں اگر پنجاب گارمنٹ مطلب ہے کہ چیزیں پنجاب کی حد تک اگر سیریس میسٹ دکھائی جاتی اور میں شروع کی بات کر رہا ہوں اور میں چونکہ اب ایس او بیز کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ایسے ڈیفرنٹ ہوا تو پھر اس قسم کے حالات نہ ہوتے اور سارا کچھ ابھی تک جو تھا کہ سارے کا سارا برڈن وہاں پہ ایک اسیسنر کمیشنر اور ایک ڈی ایس وی پولیس ان کے اوپر ڈالا گیا اور وہ مجھے بلکہ دو دن پہلے یہ سانے سے کوئی ایک دو دن پہلے میری بات ہوئی اسیسنر کمیشنر سے دور مجھے بتا رہے تھے کہ تین دن کے بعد وہ اور ڈی ایس وی مطلب ہے کہ گھر لوٹے ہیں مطلب سڑکوں پر ہی رہے ادھر گئے ادھر گئے لیکن مستہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر برباری سٹارٹ ہو گئی اور پھر اس کی وجہ سے یہ مزید مسائل ہو گئے لیکن یہ مسئلہ جب اتنی اس قدر برباری ہوئی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ جی اس طرح کی دہائیوں میں برباری نہیں ہوئی اور یہ جو بات گورنمنٹک امپریشن دینا چاہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں برباری کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے اور ابھی جو برباری ہوئی ہے ظاہر ہے کمپیٹیبلی زیادہ ہوئی ہے لیکن کچھ سالوں کے بعد اس طرح برباری پڑ جاتی ہے یہ دو ہزار چودہ میں نوٹیفائ ہوئے تھے ایس او پیز جو کہ میں نے سنایا کہ ہر سال ریوائز بھی ہوتے ہیں تو اگر یہ ایس او پیز جتنے زوردست تھے ہیں اگر اس کے اوپر عمل درامت ہوتا تو یہ تو مسائل ہی نا کسی قسم کے جنم لیتے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ زیادہ ہم بات کلڈرنہ کے مقام کے اوپر ہوئی ہیں اور زیادہ لوگ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کلڈرنہ کی در ہے کلڈرنہ جیکہ گلی مری سٹی کی بات کر رہا ہوں سینی بینک یہ جو علاقے ہیں یہ فیو کلی میٹرز میں آتے ہیں سارے سارے مطلب ہے کہ اگر آپ کلڈرنہ کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں سے جیکہ گلی کوئی میکسیمم کوئی دو ایک کلی میٹر ہوگا دو دھائی کلی میٹر ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ سینی بینک جاتے ہیں تو وہ شاید ایک کلی میٹر ہوگا مری جاتے ہیں تو وہ شاید دو کلی میٹر ہوگا سو اتنا سینٹر اور ایسا ایسی روڈز جو کہ بڑی روڈز ہیں اور جن کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اگر ان روڈز کے ظاہر ہے اگر اتنی کپیسٹی نہیں گارمنٹ کی کہ آپ کے پاس ایون اگر بڑی مشینیں جو جو باہر کے ممالک میں یہاں بھی ہیں ویسے کم مشینیں اس طرح کی لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ مشینیں نہیں بھی ہیں تو آپ جو سیمپل ٹریکٹرز کے آگے وہ جو بلیڈ لگے ہوتے ہیں وہی اگر چلواتے رہیں اور فور ٹوئنٹی فور آرز میں یہ کہتا ہوں کہ جب برہ باری زیادہ ہو تو آپ کو ٹوئنٹی فور آرز اس طرح کی مشینیں چلانی چاہیے تو یہ روڈز بلوک ہوئی نہیں سکتی اس کی سمکہ کم از کم کرایسز نہیں ہو سکتا لیکن انفرچنٹلی اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آیا اور ہمیں پھر دیکھا کہ ہم نے کہ روڈز کے اوپر پہاڑا پہاڑا میں نظر آئے برف کے اور پھر گاڑیاں اندر فز گئیں اور پھر آپ ظاہر ہے جب فرض کریں کہ چھ سات آٹھ گھنٹے کا وقفہ دے دیں گے اور اس ان حالات میں تو مجھے لگا کہ جس طرح ایک جو اے ایس آئی جو جاں بہاک ہوئے اپنے بچوں اور جو دوسرے ان کے عزیز تھے جو سب سے زیادہ امواد ہے گاڑی میں ہوئی تو ان کی جو ہمیں آڈیو جو ملی اس میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بیس گھنٹے ہو گئے ان کے پاس کوئی نہیں آیا پھر اس کے بعد ان کی کہ پتہ نہیں کتنے دیر بار ڈیتھ ہوئی اور کب وہاں پہ لوگ پہنچے جا کے تو یہ لگتا ایسے ہے کوئی کہ چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ وقفہ ہو گیا اور چوبیس گھنٹے کے مجھے بتائیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں کی روڈ کھلی رہنی چاہیے اور جہاں کی اتنا بڑا بھی چیلنج نہیں ہے تو اگر چوبیس گھنٹے کا وقفہ دیں گے اور برہباری تیز ہوگی تو پھر تو اسی قسم کے کرائسز ہوں گے اسی قسم کا اس کے سانیات اللہ معاف کرے ظاہرہ جنم لیں گے which is very unfortunate ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایس اوپیز ہیں یہ پنجاب گارمنٹ کے ہیں دوہزار چودہ میں یہ نوٹیفائی ہوئے تھے اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سنا کہ ہر سال ان کو روائز بھی کیا جاتا ہے اور یہ ایس اوپیز فور ٹریفک این سنو کلیرنس ارینجمنٹس ان مری دیورنگ ونٹر ونٹرز کے دوران جب سنو سیزن مری میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ایس اوپیز ہیں تاکہ سنو کو جو جو برف ہے سڑکوں کو جو ہے ان کو کیسے کلیر کیا جائے اس کے لیے باقاعدہ اور ڈیٹیل نو صفحات کے یہ یہ ایس اوپیز ہیں مختلف جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو اسائن کیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے مختلف ڈیپارٹمنٹس کو اور اگر اس کے اوپر فرض کے عمل درامت کر رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا اور پھر اس میں سب سے پہلا میں آپ کو بتاؤں پوائنٹ یہی ہے کہ جو پرائیورٹی ہے کہ سب سے اہم پرائیورٹی ہے کہ کن روڈز کو کھولنا ہے جب اس قسم کی برباری ہو رہی ہو اور سنو پڑ جائے تو سب سے پہلے آپ نے کن روڈز کو بلاغ نہیں ہونے دینا ان کے اوپر سے آپ نے سنو کلیئر کرنی ہے تو میں انٹرسنگلی آپ کو بتاؤں کہ اس میں کلڈانا روڈ سب سے مطلب ہے کہ ٹاپ سیکنڈ نمبر کے اوپر وہ موجود ہے آپ یہ دیکھیں کہ جی پیو ٹو کلڈانا روڈ پھر اگر جی پیو ٹو کلڈانا روڈ مری سے مطلب مری جی پیو سے کلڈانا روڈ اس کو بھی کھولنا ہے کلڈانا ٹو باڑیاں روڈ جو کے باند ہوئی اور جہاں پہ یہ حادثہ ہوا اس کو بھی کرنا تھا پھر کلڈانا ٹو جیگا گلی روڈ اس کو بھی کھولنا تھا اور یہ میں آپ جیسے بتا رہا ہوں کہ چونکہ کلڈانا چوک ہے اس کی محترف سائٹ سے ایک سنی بنک کے دروہ سڑک جا رہی ہے ایک باڑیاں کے دروہ جا رہی ہے جیگا گلی دروہ جا رہی ہے ایک مری کی طرف سب کو کھولنا چاہیے تھا اور یہ انفورچنیٹلی وہاں پہ یہ نہیں ہو سکا اچھا یہ ٹوٹل اچھا ان کا ڈسٹنس بھی دیا گیا ہے کہ کس یعنی ایک کوئی ڈھائی کلومیٹر ہے ایک ایک کلومیٹر ہے ایک تین کلومیٹر ہے ایک جو کشمیری بزار یہ آگے پہ چلے جاتے ہیں یہ بھوربن کی سائٹ کی اوپر کے بات کر رہا ہوں کشمیری بزار جو موڑا شریف وہ چار کلومیٹر تقریب میں بنتی ہے پھر یہ مین یہ لنک روڈز ہیں گاؤں کی روڈز کی بات کر رہا ہوں لیکن مین روڈز جو گلڈنہ سو وہ علاقہ ہے جہاں پہ تو روڈ کے بلوک ہونے کا یا سنو کے کلیر نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا لیکن انفورچنیٹلی مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ کیسے یہ اس طرح کا سارا سارا اس رسلہ ہو گیا کہ اتنا بڑا مطلب سانیہ ہو گیا اور بچہرے لوگ وہاں پہ پہ فس گئے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ رسپونسیبیلٹیز دینے کی بات تھی تو ٹی ایم اے مری جو ہے اس کو جو رسپونسیبیلٹی دی گئی اس میں یہ تھا کہ ایک تیسیل لیول کا ایک کنٹرول روم بنے گا جس میں تمام جس میں ظاہر ہے ہر میک میں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اس وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ تاکہ حالات کو دیکھتے رہیں گے چونکہ انہوں نے مشینری بھی اور تمام ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ کارڈینیٹ کرنے کے لیے اسیسنٹ کمیشنر کے انڈر انہوں نے یہ سب کچھ کرنا تھا اور اس میں بہت سے میرے رہا کوئی بیس پچیس پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اچھا پھر آگے دوسرا ٹی ایم میں کے بعد جو پروینل ہائیوے ڈیپارٹمنٹ ہے مشینری ڈوی ایم انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کرنا تھا کہ جی اب آپ نے کیا کام کرنا ہے تو انہوں نے مشینری کو ظاہرہ موگ کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے مختلف سنو کیمس بنانے ظاہرہ بنانے تھے اور یہ مین کیمس جو ہیں وہ ایک سنی بینک میں جو کہ تقریبا میں نے آپ کو بتایا کہ آدھا کلومیٹر ہوگا آدھا کلومیٹر یا زیادہ کلومیٹر سے شاید کم ہوگا کلڈنہ سے ایک مین جو ہے سنو کیم وہاں پہ ہوگا اور دوسرا جی کا گلی میں ہوگا اچھا اس کے بعد بارہ سب کیمس ہوں گے یہی جو سنو کیمس ہوں گے اور اس میں کلڈنہ میں بھی ایک سنو کیمس ہوگا سو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہر جگہ کے اوپر آپ کو تقریبا آدھا کلومیٹر کلومیٹر کے بعد یہ سنو کیمس ہونے چاہئے تھے ان سنو کیمس کے اوپر مشینری کا یہ بھی پرویئن تھی کہ مشینری بھی ہوگی تاکہ برک بھی صفائی ہوتی رہی اچھا اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوگا ہے کہ دس جو گاڑیاں ہوں گی وہ اس بات کی اوپر ڈیپلائیڈ ہوں گی کہ جنہوں نے جنہوں نے سالٹ کو نمک آپ کو پتہ ہے سڑکوں کو پھینکا جاتا ہے جب کٹائی ہوتی ہے جب سنو صاف کی جاتی ہے تو ایک لیئر آ جاتی ہے برف کی جس کے اوپر اگر آپ جب آپ نمک پھینکتے ہیں تو اس سے وہ برف کی جو آئیس چم جاتی ہے وہ گل جاتی ہے تو اس سے پھر فیصلن نہیں ہوتی اور گاڑیوں گاڑیوں وغیرہ کی ایکسیڈن و ایکسیڈنٹ اور پھر چلنے والے میں ہی آسانی ہو جاتی ہے اچھا یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ٹوٹل بڑا کمپریہنسیو پلین تھا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل مینسپل جو ادارہ ہے اس کے لیے اگر کوئی دس پندرہ قسم کی اسائیمنٹس تھے کہ آپ نے یہ یہ اس کے لیے بھی میرا حیال کوئی بیس پندرہ بیس قسم کی اسائیمنٹس تھیں کہ آپ نے کیا کیا کچھ کرنا ہے لیکن اگر اس میں میرا حیال ہے کہ ان معاملات میں پانچ دس فیصد بھی یا بیس فیصد بھی اگر ان کے عمل درامت ہوا ہوتا تو کم از کم وہ روڈ کلڈنہ والی روڈ بلوگ نہ ہوتی جہاں پہ یہ یہ سانیہ ہوا اور انفورچنٹلی سہاں جسی طریقے سے ٹرافک پولیس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے کیا اسائیمنٹ ہوں گے اور یہ بھی کہ جی ایڈیشنل فورس ٹرافک پولیس اور ڈسٹک پولیس جو ہے کہ جی وہ بھی ایڈیشنل یہاں پہ لوگ آئیں گے مری میں اور پھر ان کے ان کی کیا کچھ اسائیمنٹ ہوں گے کس طریقے سے وہ ریگولرائز کریں گے ٹرافک کو برف کے دوران اصل میں میں مسئلہ یہ بستہ ہی ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرافک کو ریگولیٹ کرنا ہے اور اور اگر فرض کریں دو تین چار پانچ سات آٹھ گینٹے بھی بلوکٹ بھی ہو جائیں تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 ٹرافک چلتی رہنی چاہیے لیکن یہاں پہ تو ایک یا دو دن ٹوائی فورٹی ایٹ آور سے زیادہ لگ گئے کہ جی آپ اس بلوکٹ کو ختم کر رہے ہیں اور لوگ آج لوگ یعنی کہ وہ کلیر ہو کے لوگ گھروں کو جا رہے ہیں اور سب کچھ آہستہ آہستہ کلیر ہو رہا ہے اچھا میں نے آج جیسے آپ کو بتایا کہ بہت ڈیٹیل یہ بھی میرے حالہ کوئی بیس پچیس قسم کی ذمہ داریاں ٹرافک پولیس کو دی گئیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ کینٹ بورڈ کا چکے علاقہ میں اور یہ جو مری جو ملٹری کے جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا اس کو بھی مطلب ہے کہ شامل کیا گیا ایسو پیس میں اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ گھڑیال کا جو علاقہ ہے یہ جو کلڈنہ کا جو علاقہ ہے یہ جو مری اور یہ جو سراؤننگ ایڈیاز میں یہاں پہ ملٹری کی پریزنس اچھی پریزنس ہے اور کلڈنہ میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس کے تھوڑا ہی بس کلڈنہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی کافی بڑی پریزنس ہے لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی ویل بی ریکویسٹڈ دیورنگ اینی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات ہو رہے ہیں تو یہ انظامیہ کا کام ہے کہ آپ نے فوج کو ریکویسٹ کرنی ہے تو وہ ریکویسٹ کیوں نہیں کی گئی وہ ریکویسٹ کیوں نہیں کی گئی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کو ٹائم کیوں پر ریکویسٹ کر دیا جاتا تو ابھی جو ہوا ابھی دوستانے کے بعد ریکویسٹ کی گئی اگر آپ جب دو تین دن برہ باری ہو رہی تھی اور آپ فرض کریں کہ آپ نئی روڈیں کھلوا پا رہے تھے اور نہیں کھل رہے تھے اور میں یہی بات کروں گا کہ چوبیس چوبیس گھنٹے وہ لوگ ترستے رہے اور اتنا لیٹ ہو گئے تو کم از کم آپ فوج کو ہی کہہ دیتے کہ وہ آپ کی مدد کر دیتے اور کم از کم یہ جو گڑیال کے یہ جو اسی کلڈنہ کے جو آس پاس جو کم از کم اس قسم کا سانیات ہوئے ہیں وہ سانیہ نہ ہوتا لیکن انفورچنیٹلی کچھ بھی نہیں ہوا اچھا ڈسٹک پولیس پھر اسی طرح ریسکیو ون ون ٹو ٹو انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے بار فارس دپارٹمنٹ یہ جو بار بار یہ گرے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فارس دپارٹمنٹ کی نیسو پریس کے طرح ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے اپنے جو ان کے فارس گارڈ ہیں ان کے جو علاقے ہیں انہوں نے ٹائملی اگر کوئی کوئی درخت کرتا ہے تو ان کو ٹائملی کاٹنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے پھر اس طرح سے آئی ایس کو کی ڈیوٹیز ہیں ٹی ای ایس کیو ہسپیٹلز کی ڈیوٹی ہیں یہ سارا کچھ ہے لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں کہ پرویس دلائی صاحب کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوا شہباز شریف صاحب کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوا ایک تو ایس او پیز ظاہر ہے پہلے تھے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پروینشل گارمنٹ اگر سارا کچھ آپ ایک کمیشنر کی اوپر بھینگ دیں گے اور اس کو نہ فنڈنگ بھی آپ ہوگی نہ اس کے پاس مشینری ہوگی نہ اس کو جس طرح ایک کارڈینیشن ایک ایس ای کی بات اس طرح سے نہیں سنی جاتی جس طرح پروینشل گارمنٹ چیف میریسٹر یا کمیشنر کی بات سنی جاتی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا بزار صاحب نے اس جو سنو سیزن سے پہلے جو کہ شہباز شریف صاحب ہر سال آ کے میٹنگ کرتے تھے اور مری جا کے میٹنگ کرتے تھے تمام اداروں کو بٹھا کے کہ یہ سنو سیزن آ رہا ہے یہی کچھ کرنا ہے کیا یہ میٹنگ کی انہوں نے اگر انہوں نے نہیں کی تو کیا کمیشنر پنڈی نے میٹنگ کی کیا مری میں کمیشنر پنڈی اور ڈیپٹی کمیشنر پنڈی اور جو دوسرے جو بڑے افسران ہیں یہ اور پنجاب کے جو لوگ ہیں اس سانے کے واقعے ہونے سے پہلے کیا کوئی وہاں پہ گیا کیا وہاں پہ انہوں نے پہلے کوئی اس کس قسم کی پلاننگ کی تھی کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے بھرہباری ہو رہی ہے اور ایون بھرہباری کے دوران تو کس قسم کی چیلنجز تھے جو شروع میں ہی آنا شروع ہو گئے تو کیا ہم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھرہباری کے آگے اور پھر میٹ آفس کے درو سے محکمہ موسمیات کے درو سے کہا گیا کہ بہت زیادہ بھرہباری ہونے والی ہے اس کے باوجود یہ لوگ پنڈی میں بیٹھے رہے ویسے تو کیمپ آفسز ان کے ہیں مری میں کمیشنر کے بھی ہیں پولیس والوں کے سب کے ہیں تو کیا وہ صرف سیرس پارٹوں کے لیے ہی ہیں پنجاب والوں کے مدب چیف منسٹر کے وہاں پہ بہت بڑی وہاں پہ ان کی بھی ان کے لیے بھی رہائش ہے سب کچھ ہے تو یہ صرف سیرس پارٹوں کے لیے ہے کہ اس لیے بھی ہے کہ جی اس طرح کے جب چیلنج ہو جب برباری ہو تو کمس کم کمیشنر وغیرہ کو تو مری میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے اور سب چیزوں کو خود کارڈنیٹ کرنا چاہیے انفورچنٹلی جو ہمیں یہ نظر نہیں آیا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے جی رزاک اللہ السلام علیکم